دیکھئے آج یہاں پر مہتے میڈم نے تیسل دار نے ایک میٹنگ بلائی تھی ابھی حالی میں جو خاصدار کے چنہ ہوئے جس میں کافی لوگوں کو تکلیف ہوئی ایک تو کئی لوگوں کے نام ووٹ کے یادی سے گم تھے دوسرا کسی کسی کے نام ایک یادی سے دوسرے یادی میں چلے گئے تیسرا کسی کسی کی اسپیلنگ چھوٹی سی بھی مسٹیک کے وجہ سے ان کو ووٹ کرنے کا ان سے روکا گیا ایسی کئی شکایتیں ہیں اور متدار کے لیے لوگوں کو دو دو گھنٹا رکنا پڑا اندر کا پروسس بہت سلو تھا یہ سبھی جو شکایتیں ہم نے اوپر بیجی ہیں الیکشن کمیشن میں تو تیسل دار میڈم نے ابھی ان سبھی چیزوں کا آڑاوہ لیا ہم نے ان کو سجاؤ دیا ہے کہ جو بڑی بڑی کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں اس کے اندر بوتھ بنائے جائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ گھر کے پاس ہی ووٹ کر سکیں گے دوسرا جن لوگوں کے نام بگر کسی ریزن کے کٹ گئے تو ان کو چھے نمبر فارم پھر سے برنا ہوگا اور جن لوگوں کے نام ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے گئے ہیں تو ان کو آٹھ نمبر کا فارم کٹ گیا اور پھر ہم نے ان کو یہ بھی بات دیان پر دلائی کہ جو لوگوں کی میت ہو گئی ہے ان کے نام بھی دس دس سال سے مددار یادی میں آ رہے ہیں تو انہوں نے ان کو ہم نے ایک سجیشن دیا کہ اولاسنگر مہنگر پالکہ سے پچھلے پانچ سال کا ریکارڈ منگا کے وہ ویریفائی کر کے جو لوگ مید ہو گئے ہیں ان کا نام مددار یادی سے کٹ کیا جائے اور جو لوگ شفٹ ہو گئے ہیں تو ان کو بھی نوٹیس دے کے ان کا بھی نام جہاں ان کو چاہیے وہ وہاں ڈالنا چاہیے جس سے پرپر طریقے سے ووٹنگ ہو اور ووٹنگ کے سمعے پہ مدداروں کو ووٹروں کو تکلیف نہ ہو ایسے ہم نے کافی ان کو سجاو دیئے اور انہوں نے سبھی سجاو جو ہے ہمارے دیان سے سنے اور نوٹ کیے اور آگے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ واتس اپ پہ ایک گروپ بنائیں گے جس کے بعد ہم سے جو چرچہ ہے وہ ہوتی رہے گی